السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد ومصولین عماباد ناظرین اکرام جیسا کہ ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ آج کل لوگ ترہ ترہ کی مصیبتوں سے دوچار ہیں ہر دن کسی نہ کسی انسان کو کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی لاحق ہو جاتی ہے آج کے درس میں میں آپ کے لئے ایک ایسی دعا لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ اگر ہم اور آپ اس دعا کو اس وقت پڑھ لیں جس وقت ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان کسی مصیبت سے دوچار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی فضیلت اور برکت یہ بتلائی کہ اس دعا کے پڑھنے سے جب تک وہ انسان زندہ رہے گا اس وقت تک وہ بیماری اسے لاحق نہیں ہو سکتی ہے اللہ اکبر اب آج کل جو کرونا وبا ہے اگر ہم نے اور آپ نے یہ سنا کہ فلا انسان کو یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے تو ہم کامل یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیں حبیب کائنات جنابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ اس انسان کو یہ بیماری نہیں لگے گی جب تک وہ انسان زندہ رہے گا اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت ہے تو ناظرین کرام آپ اس دعا کو لازم پکڑے اور یہ دعا بلکل ہی صحیح سنت سے ترمیسی کے اندر مذکور ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس دعا کو صحیح کہا ہے حدیث نمبر 3431 اور وہ دعا یہ رہا اسکرین کے اوپر ناظرین کرام اس دعا کا معنی و مفہوم یہ ہے تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا ہے جس مصیبت کے اندر اللہ نے فلا انسان کو شامل کر دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے مجھے بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے مجھے بہت اچھا رکھا ہے بہت سارے لوگ ترہ ترہ کی پریشانیوں سے دوچار ہیں لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے اللہ نے مجھے بہت ساری مخلوقات سے اچھا رکھا ہے تو ناظرین کرام اس دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے ہم اور آپ کبھی بھی چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت ہو کسی انسان کے بارے میں سنیں یا پھر دیکھیں کہ وہ انسان اس مصیبت سے دوچار ہو گیا تو فوراں اپنی زبان کے اوپر یہ دعا پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ مرتے دم تک اللہ اس بیماری سے محفوظ رکھے گا